میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی خوبصورت بات اور یہ ایک میسج ہے اور میں کہوں گا کہ حضرت امار کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے عزیزان امیلت اسلامیہ روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک روز مشرقین مکہ نے حضرت امار بن یاسر کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد آپ کو پانی میں اتنے خوتے لگائے اتنے خوتے لگائے پانی میں کہ آپ کے ہوش و حواظ کھو گئے آپ حواظ باغتہ ہو گئے اور اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ حضرت امار بن یاسر کو اپنا ہوش نہ رہا اور کفار مکہ نے حضرت امار بن یاسر سے وہ سب کچھ کہلوا لیا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے اب کہلوایا کیا کفار و مشرقین نے کہا کہ ماذا اللہ خدا کو برا کہو رسول کی شان میں توہین کرو کلمے کا انکار کرو خدا کا انکار کرو مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو کفار و مشرقین اگلوانا چاہتے تھے حضرت امار بن یاسر سے اگلوانا جب حضرت امار بن یاسر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رونے نہ گئے جب اللہ کے رسول نے حضرت امار کے آنکھوں میں آسموں کو دیکھا تو روایت کہتی ہے کہ خود میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے حضرت امار کے آسموں کو پوچھا اور کوچھنے کے بعد پوچھا کہ اے امار کیا وجہ ہے رونے کا سبب کیا ہے حضرت امار روتے ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کفار و مشرقین کے شکنجے میں تھا اتنا ستایا گیا اتنی تکلیفیں دی گئیں اتنا مارا گیا اتنے پانی میں غوتے لگائے گئے کہ میں حواز باختہ ہو گیا مجھے ہوش نہ تھا اور میں نے وہ آل فال بکھ دیا جو مجھے نہ بکنا تھا یا رسول اللہ آپ کی شان میں بھی میں نے آل فال بکا خدا کی شان میں بھی میں نے بکا یا رسول اللہ اب میرا کیا ہوگا میرے آقا مسکرائے اور فرمایا امار یہ بتاؤ کہ تمہارا دل تو اللہ اور اس کے رسول پر متمئن ہے تم نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا دل تو متمئن ہے حضرت امار نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل تو کل بھی آپ پر متمئن تھا آج بھی متمئن ہے دل میں آپ کے تعلق سے اور خدا کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں آیا لیکن یا رسول اللہ حواز باختہ تھا مجبور تھا نہ کہتا تو جان چلی جاتی رسول خدا نے فرمایا امار فکر نہ کرے تم سے واحضہ نہیں ہو رہا اللہ اس مندر کو یہ کہا تھا اللہ نے فورا ملبلے سنرہ کو پھیجا کہا اے جمرائیل میرے حبید کی مہدہ میں جاؤ اور یہ پروانہ سنا دو رسالت میں جمرائیل آئے اور از کیا یا رسول اللہ اللہ کہنا ہے من کفر باللہ ہے من بعد ایمان نہیں اللہ من اکریا وقلبہو متمئن منبیل ایمان یعنی جو شر سے ایمان نامیل ببا خدا کا انکار کرے مگر وہ مجبور دیا گیا ہو اور اگر اس کا دل ایمان سے متمئن ہے تو اللہ ایسے شخص کا معافل نہیں کرے گا عزیزان ملت اسلام یا آج دیکھا جاتا ہے کہیں موب لنچین کے نام پر مسلمانوں کو پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ یہ بولو ورنہ مار دیے جاؤ اب ایک انپڑ اور جاہیل انسان کیا کرے جان بچانا فرض ہے اور جان ہے تو جہان زندگی باقی رہے گی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے زندگی باقی رہے گی تو عبادت بھی ہو جائے گی بندگی بھی ہو جائے گی اور رب تو ستن ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب کو تو اگر ایک ادا پسند آ جائے تو وہ مغفرت فرما دے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے حضرت امار کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ تمہاری جان پر بنائے اور تمہیں یقین ہو کہ مار دیا جائے گا تو کفار و مشرقین تم سے جو کہلوائے وہ کہہ دو لیکن تمہارا دل ایمان سے سرشار ہونا چاہیے اگر تمہارے دل میں ایمان ہیں اور تم نے دل میں برا جان کر زبان سے اگر کچھ غلط بھی کہہ دیا کفر بھی بگ دیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے شخص سے کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اور عزیزان ملت اسلامیان